میرے نام ڈاکٹر ماند تاریخ فرمان ہے اور میں ڈاؤر یونرسٹی ہسپٹر میں مائے ہر امراض قلب ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی سترہ مائی کو ہم عالمی یومیں امراض بلند فشائر خون منانے جا رہے ہیں اس کو ورلڈ ہائپرٹنشن ڈیئی بھی کہتے ہیں اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ آگاہی عوام کے اندر اور عام لوگوں کے اندر آگاہی کو پھیلائے جائے اور اس بات کیوں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ بلڈ بچارے خون کے اتنی خطرناک بیماری ہے جس کو ہم ہائی بلڈ پرچر کرتے ہیں اس کو خاموش قادل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی عام طور پر کوئی علامات نہیں ہوتی اور جب آپ کو کسی وجہ سے یہ معلوم ہو کہ آپ کو بلڈ پرچر ہائی ہے تو پھر بتا چلتا ہے کہ دل کی بیماری ہو چکی ہے یا فالش کا خطر کا معاملہ ہو چکا ہے یہ گردے خراب ہونے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے اس میں پرابلم آ چکی ہے تو اس لیے اس کو خاموش قادل کہا جاتا ہے کہ یہ اس ایک جو سٹیٹ جو ڈیویلپ ہوتی ہے جسم کے اندر ہائی بلڈ پرچر کی اس سے آزائے رئیسہ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ایک اس لحاظ سے خطرنا بیماری ہے اور اس کو قابل کیا جانا بہت ضروری ہے لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر آگاہی کے باوجود اور بہترین علاج کے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو قابل نہیں کر با رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی اس بلڈ پرچر کی بیماری کو قابل کرنے بھی کامیہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس بات کو باور کرانا اس بات کو لوگوں میں پھیلانا اور اس کی آگاہی کو زیادہ زیادہ لوگوں میں اجار کرنا یہ بہت ضروری ہے اس کی کیا بجوہات ہیں عام طور پر پیچھانے فیصد لوگوں میں جو ہے جس کو ہم سیچل ہائپ اٹنچن کہتے ہیں ان میں بجو وجہ معلوم نہیں ہوتی لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے کہ ایک تو آپ اپنی جو زندگی کے جو جو رہن سہن کے جو ہمارے کھانے پینے کی جو اتوار ہیں ان کو اگر ہم تبدیل کریں تو اس پر ہم قابل پاسکتے ہیں جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نمک کی مقدار کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ ایک ایڈوائز لوگوں کو دے دی جاتی ہے کہ آپ نمک کم استعمال کریں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم جنا ہم تو پھیکا کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھئے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نمک کی رسورسز کیا ہیں کہاں سے نمک آ رہا ہے ان کے کھانے میں تو جو نمک کی جو اجزہ ہیں جس میں ہم سوڈیم کلورائیڈ کہتے ہیں اس میں سوڈیم کا کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں کانشیس ہونے چاہیے تو اس بات کو لوگوں میں عام کرنا ہے کہ آپ اپنے سوڈیم کی جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں کانشیس ہونے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی غزہ کے اندر سوڈیم کہاں سے آ رہا ہے عام طور پر جو ہماری غزہ میں سوڈیم آتا ہے کیونکہ ہمارے کھانے پینے کے اطوال اب تبیر ہو چکے ہیں اب ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھن کو تارہ لگائیں اور کھانا آپ کئی اور سمجھوائیں تو جو باہر سے جو کھانے آتے ہیں ان میں عام طور پر نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے جو ٹن فوڈ ہمارے آ رہے ہیں ان میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ریسیپی مسالے ہیں ان میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ٹیسٹ کے لیے یہ جو ٹیسٹ انہانسر ٹائپ بھی جو چیزیں ہیں جو کھانے ہیں ان سب بھی نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ گروسری خاص طور پر خواتین سے میں کہوں گا کہ جب وہ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں گروسری کی اور کسی سپر سٹور میں جاتی ہیں تو وہ دیکھیں کہ اس ٹن کے پیچھے جو انگلیڈنٹس لکھے ہیں اس میں سوڈیم کی مقدار کتنی ہیں تو سوڈیم کی مقدار اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو بالکل کٹ ڈاؤن کریں اس کو آپ خریدنے کی کوشش نہ کریں اسی طرح سے آپ سادہ غزہ کھائیں گھر میں بنا کے کھانے کھائیں باہر سے کبھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو معمول نہ بنائیں اسی طرح سے ہمارے زندگی میں فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کم ہو گئی ہے تو ہمیں فیزیکل ایکٹیوٹی ہونا چاہیے واپ کی عادت چاہیے قدمی کی عادت چاہیے پانی کی مقدار اپنی بروز مہرہ کی زندگی میں ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح سے اگر وزن آپ کا بڑھ رہا ہے تو اس وزن کو آپ کنٹور کیجئے سیکرٹ لوشی کی اگر اپنے عادت ہے تو اس کو تر کیجئے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم تقدیل کر لیں اپنے رہنسین کی عادات کو امٹھیک کر لیں اپنے اتوار کو امٹھیک کر لیں تو ہم بلد پشل کی ممارے پر قابل پاسکتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی آپ کا بلد پشل زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ جلد جلد اپنے مالج سے روجوکی کریں اور اگر آپ کو دبا کی ضرور ہے تو دبا اپنی سٹارٹ کریں آپ کا بلد پشل عام طور پر جو ہم ایڈوائز کرتے ہوں یہ ہے کہ ایک سو بیس جو سسٹالک بلد پشل ہے یعنی اوپر کا اور اسی جو ہے ڈائیسٹالک بلد پشل ملیچے کا اس سے کم رہنا چاہیے اگر آپ کی ساری کوششوں کے باوجود آپ کا بلد پشل ایک سو چالیس سسٹالک اور نوے ڈائیسٹالک اس سے زیادہ ہے تو آپ فورا اپنے مالج سے روجو کیجئے اور اگر آپ کو دبا کی ضرورت ہے تو آپ کا مالج آپ کو تجویز کرے گا کہ کون سی دبا آپ کے لئے مناسب ہے میں آپ سب لوگا بہت شکر بزار ہوں اور آپ کی صحت کی آفیت کے لئے دعا دونوں موسیقی